لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو لوگ مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے ان کا بہت بڑا مقاق ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت میں اس زمن میں جو حدیث شریف آتی ہے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہے اب ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دو الگ الگ لوگ ہیں عربی زبان میں عمر عین میم رے اور واو سے لکھا جاتا ہے اور عمر عین میم رے سے لکھا جاتا ہے تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور عبداللہ بن عمر حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں تو عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے کون سا گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا تو وہ کہتے ہیں میں نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مہاجر لوگ مکہ سے مدینہ حجرت کرنے والے خیامت کے روز جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا جنت کا خاضن ان سے پوچھے گا کیا تمہارا حساب ہو گیا ہے وہ جواب دیں گے حساب کس چیز کا ہماری تلوار اللہ کی رحمیں ہمارے گندھوں پر تھی اور اسی حالت میں ہمیں موت آگئی چنانچہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے چالیس سال پہلے جنت میں جا کر مزے کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام ترمزی نے ترمزی شریف کی حدیث میں پانچ سو سال بعد جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے یہ فرق لوگوں کے عامال کی بنیاد پر ہوگا واللہ اعلم بسلام موسیقی